بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشنگوئیاں 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 جب دی اکانومیز کا میکزین آیا ریلیز ہوا تو اس کے فرنٹ کور میں جو سمبلز دیئے گئے تھے وہ اتنے زیادہ خطرناک تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس میں پریڈکشنز تھیں کہ آنے والے سالوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر پاکستان میں سب سے پہلے حقیقہ ٹی وی نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ دیکھئے پورے پاکستان میں ہر جگہ ویڈیوز بننا شروع ہو گئیں ہر کسی نے اپنے طریقے سے اس کو ڈیکوڈ کیا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ایک ایک ورڈ اس کا ڈیکوڈ کر کے بتایا ہے ایک ایک سمبل یہ آپ کی سکرین پر ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کو بنا کر دکھائیں ویڈیوز کیا تھا کیا نہیں تھا پھر اس کے بعد حالیہ حقیقہ ٹی وی نے آپ کو کچھ ان کی جو پریڈکشنز مکمل طور پر پوری ہونے جا رہی تھی یا ہو چکی ہیں یا ان پر کام شروع ہو چکا اس پر بھی پھر ایک ویڈیو بنا کر دکھائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو تفصیلی وقتاً فوقتاً بتاتے رہے کہ کیا کیا چیزیں پوری ہو رہی ہیں اب آج کا ہمارا ان تمام چیزوں میں سے صرف ایک چیز پر ٹاپک ہے اور وہ پریڈکشن انہوں نے پہلے سے کی تھی اور ان کو پتا تھا اور وہ ہونے جا رہا ہے یہ جو کشمیر کی بات ہے یہ اب کی بات نہیں ہے یہہودی زائنیس کا بڑا پہلے سے پلائن ہے آپ کو جو حقیقہ ٹی وی بات بتاتا رہا آج بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے اہم ترین انیلیسز کرنے والے لوگ اب اسی بات کو دہر آ رہے ہیں حقیقہ ٹی وی آپ کو بار بار بتاتا رہا بار بار بتاتا رہا کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ انگیج کرنا ہے کشمیر میں لڑائی کروانی ہے تاکہ پاکستان عرب ممالک تک نہ جا سکے یہ بات ہمیشہ سے آپ کو بتاتا رہا اور آج دیکھ لیں ہر جگہ پر یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے عربوں کے ساتھ ہم الگ ہوں اور یہ جو آپ کو مودی کو ایوارڈ دیتے ہیں اس سب اسی کا حصہ ہے تو چلیے ذرا سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس گاندی کی چیز کا کیا بنا اور اس کا جو سمبل تھا اس کا کیا مطلب تھا اب آپ اس سمبل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ گاندی سالٹ بنا رہا تھا اب اس کا بسیکلی انہوں نے میننگ بڑا ہی عجیب و غریب دکھایا کہ آپ غور سے دیکھئے تو گاندی کا ایک ہاتھ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جو ویڈیوز میں حقیقہ ٹی وی نے ذکر کیا تھا یہ خالستان اور کشمیر اور زیادہ تر کشمیر کے حوالے سے ہے کیونکہ اس وقت اس سے کچھ عرصہ پہلے معاملات اس طرح کے چلے تھے کہ مودی کا الیکشن ہونے والا تھا نومبر کا ٹائم تھا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مودی کا الیکشن تھا اور آپ نے دیکھا فروری میں پھر انہوں نے حملہ بھی کیا وہ گاندی کا جو سسٹم تھا اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے دکھایا کہ ایک ہاتھ اس کا نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں جو کشمیر کا انہوں نے آرٹیکل ریووک کیا اس میں کیا ہوا کشمیر اب ٹوٹنے کے قریب جا رہا ہے یعنی مکمل طور پر آزادی ان کو پتا ہے یہودی زائنسکو کہ یہ لڑائی ہونی ہے اور اس کے بعد کشمیر آزاد ہونا ہے دیکھیں اگر ہمیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز کا پتہ ہے تو کیا انگریزوں کو نہیں بتاتا تو یہاں پر آئے تھا انہوں نے آرکٹ سب سے پہلے بین لگایا کیونکہ اس کی کتابوں میں درج تھا کہ جب جنگ ازادی کے بعد نوے سال بعد یعنی انیس سو سنتالیس کا ٹائم ان کی پریڈکشنز میں تھا کہ انگریز یہاں سے نکل جائیں گے انہوں نے ان کی کتابیں جلا دی اور ان کو پبندی لگا دی تاکہ کوئی بھی اس کو دیکھنا سکے نہ پڑ سکے لیکن پریڈکشنز تو پوری ہوئی انیس سو سنتالیس میں انگریز یہاں سے نکل گیا تو اس ساری صورتحال کے اندر ان کو سب پتا تھا ابھی بھی ان کو پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ کشمیر کا جو نعمت اللہ شاہ علی کی پریڈکشنز ہے غزوہ ہند کی جو حدیثیں ہیں ہمارے پاس اور ان کی کتابوں میں جو درج ہے دیکھیں یہ غزوہ ہند کی جو حدیثیں ہیں یہ بڑے ڈیفرنٹ انداز میں انڈیا کی کتابوں میں بھی درج ہے ہندووں کے کتابوں میں بھی درج ہے اور یہ ہودیوں کے کتابوں میں بھی درج ہے بڑے ڈیفرنٹ مارکوں کے ساتھ اس پر چونکہ ہمارے یہاں ڈسکشن نہیں ہوتی ہمارے یہاں تو اپنی غزوہ ہندگی نہیں ہوتی ہم نے دوسروں کی کیا کرنی ہے صرف ایک ڈاکٹر شاہد مسود ہے جو ان پر یا اور یا مقبول جان کام کرتے ہیں لیکن جب چو کہ یہ میکزین آیا تو ڈاکٹر شاہد مسود اس وقت جیل میں تھے وہ اس پر کام نہیں کر پائے تو اس ساری صورتحال کے اندر بہت سارے وہ معاملات ہوتے ہیں جس پر وہ کام نہیں کر پائے یہ وہ چیزیں تھیں کہ اب انہوں نے وہ جو پریڈکشن سی وہ پوری ہو رہی ہے کہ انڈیا کا ایک ہاتھ ٹوٹ گئے چونکہ انڈیا کشمیر کو کہتے ہیں اٹوٹ انگ انبریکیبل یعنی ایک ان کا جو ہاتھ ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ایک ہاتھ ٹوٹا میں نے دکھائی دیا کہ اب یہ ان کا حصہ نہیں رہے گا دیکھیں اسرائیل کا فائدہ ہے ان کو پتہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسیحہ ہے اور ان کے مسیحہ کے آنے سے پہلے ان کی جو شرائط ہے کہ دنیا میں ہر مجدون یعنی آرمی گڈان جنگ ہو جب تک جنگ نہیں ہوگی ان کا مسیحہ نہیں آئے گا اس کے لیے ان کو دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ چاہیے تاکہ وہ عربوں کو کچلتے ہوئے جائیں اور گریٹر اسرائیل بنائیں تو اس ساری صورتحال کے انہوں نے جو پلان کیا اس کا ایک اور بھی میننگ ہے کہ گاندی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بلکل مر جائے گی اور ہندو تمہاں پوری طرح اروج پا جائے گا جو کہ اس کی ایک بھی نشانی ہے لیکن چونکہ ہار ٹوٹا ہوا ہے اس کا پیون میننگ ہے کہ انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ٹکڑے تو اس کے ہونے ہیں لیکن یہودی زائنس کا پلان جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں